کرسچن لٹریچر سے دیکھیں تو اس میں ایک ہے نا دانیال نبی گزرے ہیں ان کی پیشنگوئی بائبل میں شامل کی گئی جی تو ان کا کوئی اس طرح کے مکاشفہ کہلیں یا پیشنگوئی ہے ان کی وہ یہ ہے کہ فارقلیت بائبل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آئے ہیں تو فاران کی پاڑیوں سے فارقلیت آئے گا تو مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجاز میں ان کی آمد ہوگی اور ان کے آنے کے بعد یہ بات بتائی گئی ہے کہ ہزار سال کے بعد یعنی حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کے ہزار سال کے بعد پرانہ ساپ یہ پائبل کی اپنی ٹرمینالوجی ہے وہ شیطان کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں عبلیس کے لیے یاجوج ماجوج کے لشکر لے کے قدسیوں کے شہروں پر ٹھوٹ پڑے گا تو قدسیوں سے مران مسلمان لیں وہ جیسے تیسے بھی ہیں اب یہ وہ قدسی یا ایو اللہ زینہ آمان ٹھیک ہے وہ لیں جو حضور کے ماننے والے ہیں جیسے بھی گناہگار ہیں نہیں ہیں جو بھی ماننے والے ہیں کلمہ طیبہ پڑھنے والے ہیں وہ قدسی کہلائیں یہاں پر اس میں وہ لے لیں تو پرانہ ساپ حملہ آور ان کے اوپر ہوگا اور لشکر کون سے لے کے آئے گا یاجوج ماجوج کے لے کے آئے گا ایک طرف یہ بات زین میں رکھیں دوسری طرف اب آ جائیں قرآن کی طرف سورہ انبیاء کے آخری حصے میں یہ آئے تھا یہ کہ وَحَرَامُنَا لَا كَرْيَتِنَا لَقْنَا أَنَّهُنْ لَا يَرْجُونَ یا خیر اس کی تفسیر میں میں مختصر ارز کروں کہ یروشلم وہ بستی اگر آپ سورہ بنی اسرائیل کو بھی سامنے رکھیں کہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو یہ بستی حرام کر دی گئی تھی بنی اسرائیل پر اس وقت وہ وہاں پہ نہیں موجود تھے ڈائیس پورا تھا ان کا تو قرآن اس کو ریفر کرتے ہوئے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ وہ بستی اب دوبارہ آباد نہیں ہوگی یعنی یہودیوں سے دوبارہ آباد نہیں ہوگی وہ ان پر حرام ہے حتی اضاف ہوتے خد یاجوج و موجود یہاں تک کہ جب یاجوج و موجود کھولے جائیں گے وَهُمْ مِنْ كُلْ لِحَدَبِ يَنْسِلُونَ اور وہ ہر اب یہ حدب جو ہے نا محدب جیسے ہوتے نا دھلوان جو ہوتی ہے تو اس کا ایک معنی تو خیر پاڑی سے نیچے اترنا بھی کیا ہے یانسلون تیزی سے فسلتے ہوئے اترنا یہ معنی بھی کیا گیا ہے اور ایک معنی اس کا یہ کیا گیا ہے کہ ٹاپو جیسے جزیرے اور سائلی علاقے وہ بھی حدب کی طرح ہوتے نا یعنی اس میں سلوپ ہوتا ہے تو وہاں سے سریع الحرکت یانسلون کا مطلب تیز رفتار فوجیں تو وہ ان کے ساتھ جب ہم لاور ہوں گے یاجوج موجود تو وہ وقت ہوگا کہ یہاں پر آکے دوبارہ یہودی آباد ہو سکیں گے وَهَرَامُنَا لَا كَرِيَتِنَا حَلَقْنَا اب اگر آپ وہ بائبل والی بات کو بھی ذہن میں رکھیں اور یہ بھی ذہن میں رکھیں اسی کو دیکھ کے وہ اقبال نے وہ بات کہے تھی کھل گئے یاجوج و موجود کے لشکر تمام چشم مسلم دیکھ لے تفسیرِ حرفِ یانسلون یہی یانسلون ہے وہ اور بھی علماء ہیں مولانا مناظر حسن گیلانی کی رائے بھی یہی تھی کہ یہ جو اقوام جن کا مسلمانوں کے اوپر تسلط ہوا ہے بیسویں صدی میں آکے خاص طور پر یہ مقدسات جو مسلمانوں کے آتوں سے نکلیں تو یہ یاجوج ماجوج ہیں انہوں نے پورا اس پر کتاب لکھئے ات تذکیر بے سورة القاف کے عنوان سے تو اب جو بات ہم کر رہے تھے وہ یہ کہ اصل میں ہم آج کے سیناریو کو اگر سمجھنا چاہتے ہیں یا قرآن مجید کی ان پیشنگوئی ہیں قرآن کی اس پیشنگوئی کو اور یا بائبل کی اس پیشنگوئی کو سمجھنا چاہتے ہیں سب کو جوڑ کے آپ کو پھر آج سے تقریباً ساڑھے چار سو سال پیچھے جانا پڑے گا اس وقت دنیا کیا تھی اور کیا تغیر ہو رہا تھا اور ان چار ساڑھے چار سو سالوں میں کیا تبدیلیاں آئی ہیں تو آپ اگر ساڑھے چار سو سال پیچھے چلے جائیں تو سپین پر آپ کی حکومت تھی عظیم سلطنت عثمانیہ وہ اس کے علاوہ تھی یہ اس پیشنگوئی حکومت تلقیتی ٹھیک ہے نا یعنی دنیا میں سپر پاور کی حیثیت مسلمانوں کو حاصل تھی تو اس کے بعد پھر یہ چار سو سال کا پراسس ہے جس میں مٹھی سے ریت نکلنا شروع ہوئی ہے نا اور پھر آکے بیسویں صدی کے شروع میں اقبال کو کہنا پڑا کہ ہم رخصت ہوئے اوروں نے سنبھالی دنیا پھر نہ کہنا ہوئی توحید سے خالی دنیا یہ جو اور تھے یہ کون تھے کھل گئے یاجوج و ماجوج کے لشکر تمام چشم مسلم دیکھ لے تفسیرِ حرفِ ینسلوں تو اس ماملے میں میرا خیال ہے آپ یعنی یہ جو بینکنگ کا سلسلہ ہیں ٹھیک ہے یہ جو رینائنسنس مومنٹ ہے یہ جو تحریکِ اے آئی علوم ہے یہ جو مغربی اقوام کا اروج ہے ان کی جو نشتِ ثانیہ ہے تو اس سب کا جو ہے نا اگر اس کے ساتھ دیکھیں تو اس کے پیچھے جو ذہن کار فرمائے ماسٹر مائنڈ اس پورے منصوبے کا پرانہ سانت سر یہ بالکل اگر میں اس میں تھوڑا ایڈ بھی کرلوں کہ یہ جو سر ساڑھے تین سو چار سو سال کا ٹائم فریم ہے یہ بہت سگنفیکنٹ ہے کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو وہ جو رینائنسنس کا پیریڈ ہے یورپ کا وہ بھی اسی کے اندر جڑتا ہے پھر خاص طور پر یہ جو قوم جو ہم یاجوج ماجوج کہہ رہے ہیں اگر ہم اس کو کونٹیکچولائز کریں تو وہ جو خزارین قبیلہ تھا جو کہ وہاں سے نکل کے پھر ہسٹری میں ڈسپیر ہوا اور پھر دوبارہ نکلا یورپ کے اندر جن کو پھر اشکنازی جیوز کہتے ہیں جو آج کے سٹیٹ آف ازرائیل کے بھی باسی ہیں تو ان کی بھی جو اٹھان یورپ کے اندر ہے وہ بھی اسی ٹائم فریم کے اندر ہے اور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے وہ سیکرٹ سوسائٹیز بنائی جن کو ہم فری میسنری کہتے ہیں کروسیڈز کے پیچھے بھی ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے اور تعلق ہے اور پھر وہاں سے ان کی جو پروگرس ہوئی ہے تو وہ سائنس ان ٹکنالوجی اور وہ پورے ایک شیطانیت کا جو پورا ایک آپ کہہ لیں نا کی جو وہ ارتکہ ہے وہ پورا اسی چار سو سال کے پیریڈ میں جڑا ہوئے تو غالباً یاجوج ماجوج بھی ہم انہی قوموں کو کہہ سکتے ہیں یا انہی کے لئے ہی ریفر کیا گیا جن کو وائٹ انگلو سیکسن ریس کہتے ہیں ہاں جی یہ جو خزارین ہیں اصل میں انہی کے بارے بھی نہیں اصل میں تو یاجوج ماجوج حضرت یافس کی نسل میں سے ہیں ٹھیک ہے جی تو ان کی نسل میں سے یہ قومیں بھی ہیں اور قومیں بھی ہیں یعنی نو علیہ السلام کے بیٹے کی اب بات جی جی اور قومیں بھی ہیں انہی اصل میں تو رات میں انہی کے سلسلے میں اسی نصب میں آگے جا کے تو غاغ میں غاغ ملتے ہیں تو وہ پھر اس وجہ سے ان کی پوری نسل کو بھی یاجوج ماجوج کی نسل کہہ دیا جاتا ہے کہ انہی کے بیٹوں میں آگے غاغ میں غاغ تھے اور خیال یہی ہے کہ یہ جتنے یہ جو نارڈرک ریسز ہیں نا یورپ کی اور پھر اس کے بعد یہ جو ریشیا میں اور چائنہ میں یہ جو اس کے یلو ماسز آفتہ عیسٹ جو ہے نا جو کہلاتے ہیں یہ تو یہ بھی انہی کی اولاد میں سے ہیں